بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی رب کی امانت ہے موت کی امانت ہے جب تک اس نے دی ہے انشاءاللہ ایک پل بھی آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے لیکن عالمی تناظر اور صورتحال میں دو چیزیں ابتداء میں بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کسی بھی انسان کی ذاتی پرسنل لائف دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات خوشی غمی دکھ درد ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے پوری دنیا میں جس خوف کو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے لوگ دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا ہے سہم گئے ہیں گھبرا گئے ہیں پریشان نظر آتے ہیں معلوم نہیں کہ آوگا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا یہ دنیا کے ڈر تین چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارے تفصیلی دو خطبے مسائل پریشانیاں دکھ درد اور آلام کیوں آتے ہیں ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور دوسرا انسان کے گناہوں کی جس کا اسے محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک سزا بھی ہوتی وہ بھگتنی ہے اور اس کا جواب دیدہ دلیری نہیں ہے اللہ سے ڈرہ جائے گا آجزی انکساری توبہ استغفار اگر یہ آزمائش ہے بے شک بزاتے خود وہ بیماری آزمائش نہ ہو لیکن جس طریقے سے اسے میڈیا کے ذریعے اعلام کے ذریعے خبروں کے ذریعے سچ جھوٹ کو مکس کر کے جیسے ہوا بنایا گیا ہے ہم اللہ کی آزمائش کو مزاق نہیں سمجھیں گے وہ پکڑ ہے کسی بھی شکل میں ہے ہماری زبانوں کے ذریعے ہمارے آمال یا کرتوتوں کے ذریعے یا انسان کو انسان کو مارنے اور نیچہ دکھانے کے لیے جو بھی انداز اختیار کیا گیا ہے خبریں سب کے سامنے ہیں ہمیں اپنے رب کے سامنے رجوع کرنا ہے اور اس کا بہترین حل آپ اور میں انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے رب سے کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنی زبان پہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ وہ جملہ ہے کہ جو بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں جرم ہیں ان کے سامنے شرمندگی کے اظہار کے لیے گناہ نہ بھی ہو تو یہ مستقل عبادت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے زیادہ بار اور بعض روایات کے مطابق سو سے بھی زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے اس کے جو فوائد ہیں وہ اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیے ہیں سب سے پہلے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ تو ہمیں باقی نعمتیں بھی ملیں گی لیکن پہلے اپنے گناہوں کی ہر بندے نے کچھ نہ کوئی جرم کیا ہوتا ہے اس کی تلافی ضروری ہے دوسری چیز ہمیں بندوں سے بلا وجہ کا خوف جو ہمارے اوپر مسلط ہے اسے ختم کرنا ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ ملک عزیز کے نامور علماء اور بالخصوص اہل الحدیث کے علماء نے جو اپنا اعلامیاں جاری کیا ہے میں اسے بھی احباب و ارباب کی نظر کروں گا جو حکومتی اداروں کے لئے عوام الناس کے لئے صحت مند لوگوں کے لئے اور مذکورہ بیماری اس کے اشتباہ میں آنے والے اور جو یقیناً اس کے مریض ہیں ان سب کے لئے اس میں جو ایک دینی رہنمائی اور ہدایت معاشی اور معاشرتی پہلو سے ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی تذکرہ کرنے والا ہوں لیکن کتاب اللہ کا تھوڑا سا اقتباس لیجئے مالک فرماتے ہیں یہ سورة النحل ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَرِيَةً كَانَتْ عَامِنَةً مُتْمَعِنَّا اللہ نے لوگوں کے لئے بطور مثال قرآن مجید میں کئی بستیوں کا ذکر کیا ہے کئی قوموں کا ذکر کیا ہے اور اس سورت میں اللہ خود کہہ رہے ہیں وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہر بندہ خود سے ہی لڑتے آئے گا يَوْمَ تَعْتِ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِحَا کیفیت یہ ہوگی کہ ہر بندہ خود سے کہہ رہا ہوگا کہ تُو نے یہ کیا کیا ہے تُو نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کیا تو کیوں کیا وہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اور اس دن لڑائی صرف اتنی ہوگی کہ جو احکام تھے انہیں مانا کیوں نہیں اور جن سے تمہیں روکا گیا تھا تو رکا کیوں نہیں وَتُوَقْفَ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ کسی بھی انسان کی لڑائی کام نہیں دے گی وقالت کام نہیں دے گی اور کوئی دلیلیں اور دلالت کام نہیں دے گی پورا پورا تول کے جو جو ہے سب کو دے دیا جائے گا وہ ہم لا يُزْلَمُون جس کی عدالت لگی ہے اور جس کا میزان اور ترازو لگا ہے وہاں نائنصافی میں اب اللہ مثال دیتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًاً قَرِيَا ایک بستی کی مثال دی ہے اللہ نے قَانَتْ عَامِنَا مُطْمَئِنَّا پُرْسُقُون تھی اتمنان اور چین میں تھی یَعْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدَا ان کا رزق ان کا حصہ ان کا نصیب کمائی جمع پونجی ان کی تجارت دولت ان کی فصلیں ان کی اصل ان کی نسل سب لوگ بڑے رازی خوشی اپنے اپنے کام میں سیٹ اپ میں چل رہے تھے اور انہیں ہر طرف سے من کلی مکان کوئی جہت ایسی نہیں کوئی رخ ایسا نہیں کوئی سمت ایسی نہیں جس طرف سے رب ان کو رزق نہ دے رہا ہو آپ اپنے فیصل آباد کو لیجئے چوک گھنٹہ گھر کی طرف آنے والے آٹھ راستے اور اس چوک سے نکلنے والے باہر کو آٹھ راستے اور پھر مشرق سے مغرب شمال اور جنوب سے آنے والے بڑے بڑے ہمارے مین روڈ یہ جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے ہمارا اللہ کا شکر ہے رزق آ بھی رہا ہے اور لوگوں کا یہاں سے جو رزق ہے وہ باہر جا بھی رہا ہے ایک بستی کی مثال ایک شہر کی مثال رہیشی لوگوں کی اور مکینوں کی مکانوں کی مثال امن چین اتمنان سکون سب چل رہا ہے فکفرت بان ام اللہ ان بستی والوں سے غلطی یہ ہوئی اللہ کا کفر یہاں اللہ نے نہیں کہا کہ انہوں نے رب کا کفر کیا یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو رب کی نیمتوں کے نشکرے ہو گئے فکفرت ناشکری کرنے لگے حضرات میرا اس پہ ایک مستقل جمعہ ہے پہلے کہ شکر کیا ہے اور ناشکری کیا ہے اور یہاں نیمتوں کے انکار کو رد کو اور اللہ کی اس نیمت کا شکر جس طرح کی نیمت ہے اس نیمت کا حق ادا کرنا ہی اس کا شکر ہے زبان کے ساتھ اقرار آزا اور وجود سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک ہر عزو کا شکر یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال میں لائے آجائے اور جس سے اسے خود کو یا دوسروں کو نقصان ہوتا ہے اس سے رکنا یہ شکر ہے مگر لوگوں نے کیا کیا اس بستی والوں نے فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے شکر کیا بِعَنْعُمِ اللَّهِ نعمت کی جمع عنہ اور نا شکری زبان استعمال کر رہے ہو فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ رَبْ چاہے تو ایک دن میں بھوک دے دے لوگوں پہ آس سمائش آئی جس طریقے سے چاروں طرف سے بندشیں ہو رہی ہیں لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے کیا سوچا تھا کہ اچانک سب کچھ پوری دنیا اس طرح ہوگی جی واقعہ تن جب کسی نے ٹوئٹ کی کہ لوگوں ذرا بتائیے کہ جب کشمیر کو لاکڈاؤن کیا جا رہا تھا تو آپ کتنے مست ہیں جب یہ باری آپ کی آئی ہے تو کیسا لگ رہا ہے تو دنیا کو تکلیف ہوئی ہے اس میں بڑے ریاکشنز آئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی بے شمار نعمتو کا مزاق اڑاتے ہیں دماغ کا مزاق دین کے ساتھ اس عقل کی بنیاد پہ جو ہم نے ہاتھ کیا ہے غیر مسلموں نے تو ٹھیکہ اٹھایا تھا مسلمانوں نے بھی وہی حالت اپنا رکھی نیگٹیو سوچ منفی باتیں دماغ میں بٹھا لی ہیں اور پھر اپنی نگاہیں اپنی نظریں ان کو اتنا علودہ کر لیا ہے کہ میرا رب معاف کرے میں کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ایسے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں انپڑ لا علم ناعشنا تو ایک سائیڈ پہ میڈیا ان کو بٹھا کے بات کرواتا ہے کہ جن کو یہ کہنا ہے کہ ہم اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی ماں اس میں حسن قسم ہے خوبصورتی قسم ہے مجھے تو بس وہی دیکھتا ہے حیاء کے نام کی چیز آنک کی شرم آنک کی حیاء اس کے اندر غیرت والا مادہ جو چیزیں دیکھنے کے لیے دی گئی تھی آسمان زمین اللہ کی نشانیاں کائنات کتاب اللہ اس طرف سے ہماری نظریں ہٹی ہوئی ہیں اگر میں کچھ کہوں بورا محسوس نہ ہو آپ اور میں سب کے سب قرآن کے عراق سے ہٹ کے جس طرح ٹک ٹاکر ہو گئے ہیں اور چوبیس گھنٹے ہماری نظروں کے سامنے وہ صفحات دنیا کی بنائی ہوئی بکس ایجاد کی ہوئی ٹکنالوجی کے ساتھ جڑ گئے ہیں کیا ہماری نگاہیں مالک نے اسی لیے دی تھی میں اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم سب اس کٹہرے کے اندر مجرم ہیں اللہ کی نیم تو کے منکر ہیں اور نہ شکر ہیں اپنی زبانوں کو دیکھ لیں مالک کا ذکر کتنا قرآن کا ذکر کتنا رحمان کا ذکر کتنا اپنے خالق اور زندگی جیسی نعمت دینے والے کا ذکر کتنا ہے اور اس زبان کے اوپر باقی چیزیں کتنی ہیں اپنے کانوں کو ذرا دیکھ لیں اللہ کی نعمت تھی کیسے نشکری ہوئی گلے کی نشکری کیا ہے اور ہمارے چہرے کی رنگ اور روغن کی نشکری کیا ہے گردن کس نے دی تھی اور اس میں توق کس کے پہنائے نشکری کیسی ہے ہاتھ کس نے دیئے تھے کس مقصد کے لیے دیئے تھے ہم تو مشکل حالات میں بھی شاید اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے قابل نہیں رہے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا حضرات کسی نے بڑے خوبصورت جملے کہیں اور یہ کتاب اللہ ہے آپ دنیا کی جس بیماری سے ڈر گئے ہیں رکیے تمہیں تمہارا رب ڈراتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا لوگوں سے مت ڈریں تمہارا رب تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ ڈر جائیے رکیے جو تم کرنے جا رہے ہو غلط کرنے جا رہے ہو مناسب نہیں ہے میرے نیم تو کے نہ شکرے مت بنیے وگر نہ ایسی پکڑ دوں گا لباس الجوئی والخوف لباس کہتے ہیں جو جسم سے اترے نہ پہنا ہوا ہو ہمارے اوپر اس وقت جس طریقے سے پریشانی اچانک دنیا کے جیسے بڑے بڑے سپر سٹورز خالی ہو گئے ہیں مالز خالی ہو گئے ہیں گدام خالی ہو گئے ہیں اچانک یہ سم کچھ کہاں گیا یہ بھوک کا ڈر یہ کل کی فکر یہ اپنے فیوچر کی بربادی اور تباہی والخوف اور بیماری پتہ نہیں کیا ہوگا بِمَا کَانُوا يَسْنَعُون اللہ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی سنت ہے سنت تو آپ سمجھتے ہیں سنت بھی سمجھتے ہیں سنتی علاقہ بھی سمجھتے ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کاروبار کا طریقہ کار مشینری ہم نے رب کی مشینری کو جس سنت میں لگا دیا ہے جہاں کھپا دیا ہے جس طرف اسے لبھا دیا ہے سینے سے لے کے دل تلک پیٹ تلک اپنے جسم اپنی شرمگا اپنی رانے اپنے پاؤں قدم پورے کا پورا وجود ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ گھروں کے گھر جوڑوں کے جوڑے پوری انسانیت جس طرف آگئی ہے اللہ کہتے ہیں وَلَكَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ ان کے پاس رسول آ چکا تھا جو انہیں میں سے تھا حضرات آپ اگر ناراض نہ ہوں پھنڈے دل سے سوچیں پہلی قوموں کے پاس ان کے رسول آئے انہوں نے لائیو جھٹلا دیئے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے محمد رسول صلیم پہ اترا ہوا قرآن موجود ہے لائیو ہے نظروں کے سامنے ہیں محمد رسول صلیم کا ایک ایک فرمان کشید کیا ہوا نتھارا ہوا چیک کیا ہوا سندن مطنن ضعیف کونسا ہے کمزور کونسا ہے اور اس میں موضوع اور من گھڑت کیا ہے بلکل پراپر صحیح اور محمد رسول صلیم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کیا ہیں ہم نے سب کو جھٹلایا ہوا ہے رد کیا ہوا ہے فَقَدَّبُوهُ فَأَخَدَهُمُ الْعَذَابُ وَحُمْ ظَالِمُونَ اسی وجہ سے ان پہ عذاب آیا کیونکہ وہ ظالم تھے آج ہم نے بڑے رستے ڈھونڈے ہیں بیماری سے چھٹکارے کے لیے بڑی راہیں ڈھونڈی ہیں اور اس کے لیے ایک رستہ یہ بھی ڈھونڈا ہے یہود و نصارہ تو چاہتے تھے کہ آپ کی عبادت گاہیں بند ہو جائیں کافر نہیں چاہتا کہ تیرے میرے یہاں کچھ چلے اسے برا لگتا ہے میں قرآن مجید سے چودہ سو سال قرآن پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اسے یہ مساجد یہ اللہ کے گھر یہ لوگوں کا مل بیٹھنا یہ ان کے خطبے ان کے جمعے ان کی برین واشنگ ان کی ٹیوننگ ان کی سفائی ان کی ستھرائی ان کی تعلیم ان کی تربیت یہ تو انہیں پہلے دن سے گوارہ نہیں وہ کتاب کے بھی دشمن وہ میرے محبوب کی جناب کے بھی دشمن وہ تو چاہیں گے لیکن جہاں ہماری شفاہ تھی حضرات یہ کتاب دنیا کی ہر دواء ہر ڈاکٹر میں پہلے بھی ذکر کر چکا دواء دے سکتا ہے دارو دے سکتا ہے نسخہ دے سکتا ہے آپ ریٹ کر کے دے سکتا ہے مگر اینڈ پہ تھک ہار کے بولے گا اور کیا بولے گا جناب میں نے دواء دے دی ہے شفاہ رب نے دینی ہے لیکن یہ واحد قرآن ہے جو کہتا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاہَ محبتِ وَحِی ہو سرزمینِ وَحِی ہو بیت اللہ ہو مسجد الحرام ہو مسجدِ نبوی ہو رب کا کوئی گھر ہو خیر و بقائد دنیا دنیا کے جتنے زمین کے ٹکڑے ہیں جہاں خیر مل سکتی ہے بھلائی مل سکتی ہے وہ اللہ کے گھر اور اللہ کی مساجد ہوتی ہیں کوئی بھی بیماری آئی کوئی بھی دکھایا کانا اذا حضبہ امر میرے محبوب کو جب بھی کوئی تکلیف آئی دکھایا آپ نے اپنا گھر چھوڑا عزیزو اکارب چھوڑے رشتے دار چھوڑے دنیاوی مجلسیں چھوڑی آئے رب کے گھر میں گڑ گئے کھڑے ہو گئے قیام کیا مناجات کی رکوع کیے رجوع کیے سجدے کیے تشاہد کیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور میرے رب نے وہ دکھ درد ٹال دیئے یہ تو تھی ہی شفا کی جگہ اور قرآن تھا ہی شفا مگر افسوس ہم نے کتنی جلدی انہوں نے ٹیسٹر لگایا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہمیں کوئی شکوہ نہیں اپنی حکومتوں سے کیونکہ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں اور پھر شکوہ ہے تو ہمیں خود سے ہے جس سوچ کے ساتھ چنا تھا ہم خود ہی گر گئے نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا جب گھڑے ہونے کا ٹائم تھا ہم گرے جب سجدوں کا ٹائم تھا مناجات کا ٹائم تھا دعاوں کا ٹائم تھا تڑپنے بلکنے رونے آنسو بہانے استغفار کرنے معافیہ مانگنے من حیصل قوم اللہ کی طرف پلٹ آنے کا ٹائم تھا تب ہم پھر جو ہے وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور تھلگ ہو گئے حضرات حاشا وقت اللہ ایسا کچھ نہیں اللہ کا قرآن سنیے اللہ کہتے ہیں تم ایک کام کرو اب خود حل دیا جا رہا ہے کہ جو نبی آیا ہے اس کی طرف لوٹاؤ جو اس کا پیام ہے اس کو مان لو اور ایک اور کام کرو فَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبَ اپنا رزق حلال کرو تمہارے رزق میں کہیں حرام ہے جب لکموں میں حرام شامل ہو جائے پھر بیماریاں اندر سے بھی لیتی ہیں باہر سے بھی لیتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی گندگی ہے جتنی سڑاند ہے اس پہ مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں وہ روڑی ہوتی ہے فرق تو اتنا ہے نا گندی چیز کو اٹھا کے باہر پھینک دیں تو روڑی ہے اندر پھینک لے تو میرا عزق میرا جیسے میری مرضی ہے یہ بھی گندگی کا ڈھیر حلال کھائیے فَقُلُومِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا وَشْكُرُونَ مَتَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاہُ تَابُدُونَ اگر اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی کرو اور حلال کھاؤ کیا حضرات ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارے کھانوں میں جتنا حرام شامل ہے انہوں کو نکال دیں میں نہیں مفتی بن کے کہنا چاہتا اور یہ ہمارے پاس عوضے ہوتے بھی نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ پاک بچائے رکھے ہم کسی ایسے عوضے کو یا رتبے کو نہیں لیتے کہ جو گھر بیٹھ کے بنایا گیا ہو جس کی کوئی ویلیو نہ ہو اور انسان اس کی وجہ سے حرام کو حلال کرے حلال کو حرام کرے اور شریعت کے ساتھ کھیلتا رہے اللہ تعالیٰ اس مزاق اور اس رتبے اور اس عوضے اور اس کرسی اور اس سٹیپ سے بچائے ہم نہیں چاہتے کچھ ایسا ہم سادگی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھ کے آپ اور میں اپنے گھر میں تو جانتے ہیں میرے گھر میں میرے روٹی رزق میں میرے بچوں کے موں میں جو لکمہ جاتا ہے جو میں کھاتا ہوں اس میں حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے اور بھائیو یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے ہمارے کئی دفعہ دوست بینک والے احباب جن کے ساتھ وہ بھی اگر ہم سے کہتے ہیں ملتے ہیں یہ نہیں کہ ان سے ملنا جلنا انسان ہیں مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں روٹی روزی کا کسی وجہ سے ان کا وہ سلسلہ جڑ گیا دعوت ہم نے نہیں ٹک رہی کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا کچھ سائیڈ جاب جو آپ کی پاکیزہ صاف سترے پیسوں کے ساتھ سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں سے بے شک ایک سادہ پھلکہ کھلا دیجئے پانی کا سادہ ایک گلاس پھلا دیجئے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے حرام ہیوالے حصے کو نکالیں اللہ ہمارے ساتھ رحمت کرے گا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اسی آیت کے متصل بعد اللہ نے اس بستی کا ذکر کرنے کے بعد جس پہ پکڑ ہے جکڑ ہے سختی ہے روٹی رزق بند ہے اور خوف تاری ہے اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَا اسے حرام رہنے دو وَالْدَم خون کو ہم نے حرام کیا حرام رہنے دو وَلَحْمَ الْخِنزِير سور اور خنزیر حرام حرام رہنے دو وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور میرے مد مقابل جن کو تم نے نبی، ولی، پیر، مرشد، رہبر بڑا بنا کر کے گدیاں بنا کے آستانے آشیانے بنا کے ان کے نام نسبتیں جوڑ کے جو لوگوں بچوں کو کھلاتے پلاتے ہو وہ بھی حرام ہے روک دو قوم رکھی خنزیر کا نام لے کہتے ہیں جی وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم پڑتے تھے کہ اس جانور کا نام نہیں لیتے زبان پلی دھو جاتی ہے ایک جانور کا نام لیتے ہوئے پتہ ہے وہ جانور کیا کھاتا ہے چارہ کھاتا ہے گاس کھاتا ہے خنزیر نے شاید حرام نہ کھایا ہو کبھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہم نے مان لیا ہے لیکن انسان کو بولا گیا ایک جانور تکبیر رکھ کے زبا نہیں کیا گیا نہ کھا مردار ہے جلی سڑی گائے بھینس بکرا چھترا ہم نہیں کھاتے سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور ہم خون نہیں پیتے بہتا ہوا خون حرام ہے ہم خنزیر نہیں کھاتے مسلمانوں وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اے رب کے نام سے ہٹ کے کسی کے نام پہ نسبت کر کے جانور چھوڑا گیا پکایا گیا زبا کیا گیا دیکھ چڑھائی گئی ہنڈیا بنائی گئی برطن میں کھانا سجایا گیا وَمَا پڑھئے جا کر کے ان لوگوں سے جن کی عربی گرہمر اچھی ہے کہ یہ مَا عموم کے ساتھ جو بھی تو دے گا پانی کا گھونٹ بھی کسی کے نام کر کے دے گا حرام ہے خنزیر ہے بہتے ہوئے خون کی طرح ہے یہ تیری زندگی میں مردار شامل ہو گیا ہے ربِ غفار نے ابھی تمہیں کہار بن کے نہیں دکھایا تیرے جرم تیرے گناہ تیری سزائیں وہ معاف کرتا جا رہا ہے ٹھیل دیتا جا رہا ہے اور تو سمجھتے کہ ایسے جب ہاتھ کھینچیں گے تو تجھے حلال بھی نہیں ملے گا پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اب اللہ نے ساتھ جو ہے نرمی فَمَنِزْتُرَّ غَيْرَ بَاغ کوئی بے بس ہو گیا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں نہیں کچھ مل رہا زندگی کے اندر ایسے بہران پیدا ہو گئے ہیں اے کم از کم حیاء کا بہران پیدا نہ ہونے دو رب کی حیاء رکھو اللہ کی حیاء وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ہمیں ساری دنیا کہتی ہے آپ لوگ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا حیاء اللہ کی قسم ان بزرگوں کا حیاء نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ کھڑے ہوتے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اس کی تعلیم نہیں دی ہے ہمیں بزرگوں کی بھی حیاء ان کی قبروں کی بھی حیاء میرے پیمبر نے کسی قبر پہ جا کر کے اس طرح کی جو ہے وہ حرکت کی اجازت نہیں دی ہے وہاں عرص وہاں شادی وہاں ڈھول وہاں گاجے وہاں باجے وہاں جو ہے وہ ڈانس وہاں جھمر وہاں ناچ وہاں گانے وہاں موسیقی وہاں ڈھول وہاں تبلے یہ وادی قبرستان کی حیاء نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں جب یہاں آ کر کے ہاتھ ڈلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد سرکشی کر کے نہیں زیادتی کر کے نہیں بہانہ بنا کے نہیں جنون کیس ہو اور تم مستر ہو جائے بے بس ہو جائے اس وقت تجھے اجازت ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی گھونٹ بھر کے کوئی لکمہ لے کے جان بچا سکتا ہے تو بچا لیں ہم کہتے ہیں جی اس وقت خنزیر حلال ہو جاتا ہے اگر ایسی حالت ہو یہ جتنی بھی پیچھے شکلیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شکل کہ تم حرام سڑا ہوا جانور اٹھا کے ایسی مشکل ترین حالت میں بھی بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نہ ہی کھاؤں کہے آتی ہے بقائیں آتی ہیں خون نہیں پیے جاتے جن کی عادت نہیں ہوتی خنزیر نہیں کھایا جاتا جن کی عادت نہیں ہوتی اور لوگوں جب ہم عادی بن گئے ہیں وَمَا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قرآن کی اس آیت کو ممبروں میں حراب نے چھوڑا بیان کرنا مسلک کے مذہب کے دین کے شریعت کے مزاج کے کھانوں کے دسترخانوں کے مہمانوں کے میزبانوں کے رویہ اور مزاجوں کے خلاف جانا اللہ نے کہاں بستی کا ذکر کیا یہ ہیں اللہ کی نعمتیں جن کی نہ شکری ہو رہی تھے کہ رب نے اپنا دیا ہے حلال دیا ہے رب کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کہا لیکن ہم نے کیا اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مجبوری کی حالت میں تو تمہیں معاف کر دوں گا لیکن تو سرکش بن کے حدود کو تجاوز کر کے حلال حرام کے امتیاز کو چھوڑ کے مرضی کے فیصلے لے کے جو کرے گا تو میری سزائیں ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُ كُمْ سنیے میرے رب نے جتنے مفتی جتنے عہدے جتنے رتبے نبوت کا ذکر کر کے پیغمبر کا ذکر کر کے وَلَكَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ یہ اس آیت سے اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے پھر رزقِ حلال بیان کیا ہے پھر حرام کی شکلیں بیان کی ہیں پھر اس حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے والے ان صوفیوں کا مولویوں کا مفتیوں کا ان مللاؤں کا ان دین سے کھیلنے والے اکلام کا جن کلموں نے تحریروں نے جن زبانوں نے تقریروں میں جو بیان کیا ہے اللہ کہتے ہیں سُنو وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا الْسِنَتُكُمُ الْقَذِبَا حَادَ حَلَالٌ وَحَادَ حَرَامٌ وَظَالِمُوا جھوٹ مت بولو اپنی زبانوں سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جسے رب حلال کرے حرام نہ کہو جسے رب حرام کرے حلال نہ بولو لِتَفْتَرُوا عَلَلَّهِ الْقَذِبِ رب کی اوپر جھوٹ بولتے ہو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَّهِ الْقَذِبِ جو رب پہ جھوٹ بانتے ہیں لا يفلحون کروڑوں کے بینک بیلنس بنا لیں عربوں کھربوں میں کھیلیں جتنی مرضی گاڑیاں ماریاں جو مرضی دولت بنا لیں اپنے پلاڈ بنا لیں پلازے کھڑے کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں دنیا بتا لیں اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہے مَتَعُنْ قَلِيل یہ گنتے گنتے ختم ہو جانا ہے ادھر موت کا جھٹکا ایک کرونا وائرس پتہ نہیں لگنا ہے نہیں لگنا اور میرے انشاءاللہ 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 کبھی نہیں لگنا یقین کامل ہے رب کے اوپر اعتماد ہے جب دنیا قیامت کی تاریخیں دیتی ہے ہم یقین کے ساتھ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے کتاب و سنت اور شریعت کے دلائل کو مد نظر رکھ کے کہتے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ میرے رب نے اس طرح کا کوئی وصف بیان نہیں کیا ہے ہوا ہے کھڑا کیا جاتا ہے ڈر ہے کیریٹ کیا جاتا ہے خوف ہے مسلط کیا جاتا ہے استراب ہے پیدا کیا جاتا ہے نفسیات میں داخل کیا جاتا ہے اور بیماری اتنی نہیں ہوتی جتنے اس کا وہم داخل کر دیا جاتا ہے الحمدللہ یقین کامل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں دس تاریخیں اس سے زیادہ تو کم از کم قیامت کی جو لوگوں نے دی تھی گزر گئیں ابھی اپریل کی پھر کچھ آ رہی ہے اپریل کی پھر کچھ آ رہی ہے اندر سے یہ کھا رہا ہے اور اوپر سے کوئی فلان سیارہ جو ہے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دن بودھ کا ہے جو تاریخ دی گئی ہے جمعہ کا بھی دے دیں تو جب رب نے تاریخ نہیں دی تو تاریخ متین کر کے کوئی مجھے کہے گا تو ہم اس کی خبر لیتے رہیں گے حضرات آئے تھوڑا سا پڑھ لیں اللہ کہتے ہیں مطاعن قلیلن ولہم عذابن علیم وَأَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا سازشیوں کے رب نے جال بھی بتائے نیٹ ورک بھی بتایا رب نے نام لے کر کے کہا یہ امت مسلمہ انبیاء کا آنا اس کے پیچھے جو یہودی سوچ کھڑی ہے ان ظالموں کے اوپر ہم نے یہ چیزیں حرام کی تھی مَا قَسَسْنَ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ یہ جو بیان ہو چکا یہ سب چیزیں ان پہ حرام تھی وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا عَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ ان کے مفتیوں نے ان کے ربیوں نے ان کے ہادیوں نے ان کے دین کے ٹھیکے داروں نے اہلِ کتاب نے حرام کو حلال بنایا اور جانوں پہ ظلم کیا بستیوں کو گھیرہ گیا سزائیں ہوئیں ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا سُوہا اللہ کتنا نرم ہے ماں کی محبتوں سے بڑھ کے کہتا ہے لیکن پھر بھی اگر کچھ ایسا ہو گیا اور تم سے اگر یہ ہوا ہے نا غلطی سے بے جہالہ لاعلمی سے تو ایک بات سنو ثُمَّ تَعْبُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَهُ توبہ کرلو اور اپنی اصلاح کرلو پہلے والے رویے بدل لو تو پھر یہ بات بھی سن لو اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ رب تیرے سارے ان گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دے گا وہ بڑا مہربان ہے وہ بڑا مہربان حضرات آئیے اس پہلو کو بھی دیکھیں اس حوالے کے بعد کتاب اللہ کا ایک اور مقام جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسے بھی ذرا دیکھئے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل لیتا ہے بندوں کی خاطر اگرچہ رب کی سنت بڑی واضح ہے مالک الملک انسانوں کو سمجھاتے ہیں اور جس چیز کو بار بار ذکر کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں اللہ کہتے ہیں تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَار تیرا رب رات کو دن میں داخل کر کے گم کر دیتا ہے یہ تیرا اللہ ہے تیرا رب دن کو رات کا کالا شاہ پر چڑھا دیتا ہے اور اس میں پیک کر دیتا ہے تیرا اللہ ہے لوگوں نے کہا بندہ مر گیا ہے اللہ اس کے پیٹ میں سے زندہ انسان پیدا کر دیتے ہیں وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ زندہ انسان میں مرہ ہوا بچہ پیدا کر دیتے ہیں وَتَرْزُكُمَنْ تَشَاؤُ بِغْغَيْرِ حِسَاب تیرا رب جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی پکی کر کے ان پر اتنا یقین نہ کر لو کہ وہ تمہیں کہیں کہ مسلمانوں کو ملنا چھوڑ دو تو ملنا چھوڑ دو مصافہ چھوڑ دو تو مصافہ چھوڑ دیں وہ کہیں کہ گلے نہیں لگنا تو گلے لگنا چھوڑ دیں وہ کہیں کہ باہر نکلنا نہیں تو آپ نکلنا چھوڑ دیں تو کس کی محبت غالب آ رہی ہے کن کے اشاروں پر آپ چل رہے ہیں رب کا قرآن کچھ کہے آپ نہ مانیں رب کی اپنی آیات بولیں آپ اس پہ یقین نہ رکھیں وہی اترے یقین نہ آئے مکہ تل مکرمہ بیت اللہ حضرات وہ تو اس جگہ سے نکلنے والا پانی ہی شفا تھا مَا اُزَمْ زَمَلِ مَا شُرِمْ کاش ہم یہودی پراپو گنڈے میں اس میڈیا وار میں ان بیانات میں اتنے نہ لیٹتے اور اس قدر نہ گرتے وہ تو جائے شفا تھی وہ تو دارِ امن تھا جہاں میرا رب دنیا کی کسی بیماری کو آپ کو پتا ہونا چاہیے دجال پوری دنیا میں گھسے گا لیکن حرامین میں نہیں آسکے گا یہ میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اپنی بند آنکھوں کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا مجھے اب کے ہونے پہ یقین ہے اس پل پر جتنا یقین ہے میرے رب کے جیسے آسمان ہیں زمینیں ہیں یقین ہے میرے رب کی حاکمیت ہے یہ یقین ہے کوفر کی کاش پوری کاوش ہے ہم جب وہاں پہ تھے اور یہ دو جگہ ان کے اندر کوفر کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو نو گو زون سمجھ کے بڑے اعتراضات آتے تھے جی آپ ایسے کیوں کرتے ہیں جب اللہ کا گھر ہے تو سب بندوں کے لئے جس نے سب بندوں کے لئے بنایا ہے اس نے اپنے محبوب کے ذریعے اس کے اندر کو چھیریے کفار کے بھی ہیں جہاں وہ آپ کو پر بھی نہیں مارنے دیتا ہے وہاں منافق نہیں ٹکے گا حالانکہ منافق مدینے میں رہتے تھے رب نکال کے صاف کر کے باہر کر دے گا وہ امن کی جگہیں وہ سکون کی جگہیں وہ شفا کی جگہیں اب یہودوں نے سارا کی بات میں آکے کفار کی بات میں آکے مومنوں سے دل لگی بھی محبت بھی اعتماد بھی یقین کا رشتہ بھی اللہ پر توقل بھی قرآن اور وحی کا بھی سلسلہ ختم ہمارے جتنے فقہا ہیں وہ تابعین میں سے تھے تباہ تابعین میں سے تھے جتنے محدثین ہیں وہ صحابہ اکرام میں سے تھے جب بھی کوئی دکھ آیا تاؤن آئی بیماری آئی تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ بیماری آئی ہیں وہ لوگ یقین کے ساتھ رب کے گھر میں اکٹھے ہوئے ملے نمازیں پڑھی آپ کو پتا ہے جب سورج تھوڑا پکڑا جاتا آپ نمازیں خصوف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے چاند پہ پکڑ آتی نمازیں خصوف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے جب بادل گرشتے برستے میرے محبوب رب کے در پہ آ جاتے کوئی آزمائش کوئی بیماری آتی میرے محبوب رب کی طرف رجوع کر لیتے ضرورت ہے حکومت وقت سارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں آخر ہمارے ہی لوگ ہیں نا کوئی باہر سے تو نہیں آئے اسی دھرتی پہ رہتے ہیں اسی مٹی پہ رہتے ہیں یہی کے بنے ہیں وہ کوئی جیسے دنیا نے ایک لفظ بول دیا کہ خلائی مخلوق اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے رب نے خلائی مخلوق ہماری حفاظتوں کے لیے رکھی ہے یہ خلا یہ فضاء ہم نے اس کو اپنے جائز مقاصد کے لیے انسان کی بہتری کے لیے لانا ہے نہ کہ ہم اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے یہ آیت سنیے اللہ کہتے ہیں جو ایسی حرکت کرے گا اللہ کی طرف سے پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہے ان سے ڈرو کہ تمہارا دین خراب نہ کریں ایمان خراب نہ کریں رب سے تعلق کچھا نہ کریں تمہیں تقوے سے دور نہ لے جائیں تمہیں بے حیاؤ عوارہ نہ بنا دیں تمہاری اصل نسل اور فصل برباد نہ کر دیں ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ احکام کے مخالف نہ کر دیں ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ نواہی اور اللہ کی منع کردہ چیزیں تمہاری نظروں میں حلال نہ کر دیں ڈرنا ہے تو اس بات سے ڈرو کہ وہ تمہارے حلال کو حرام نہ کروا دیں اور تمہارے حرام چیزوں کو حلال نہ کروا دیں اے ڈرنا ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکیں گے میں کرنے پہ آیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ آنا تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے پھر اللہ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی بڑی اللہ اکبر قُلْ اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُم تمہارے دلوں میں جس کی دوستی چھپی ہوئی ہے چھپاؤ رب جان لے گا کتنے لوگ ہیں کس کس کا کوئی ایجنٹ ہے میں نہیں کہنا چاہتا لیکن راز راز ہیں اللہ کہتا ہے میرے اوپر کچھ نہیں تم شو کرو یا نہ کرو بتاؤ یا نہ بتاؤ بظاہر کہو ہم مسلمان ہیں اور اندر میں کچھ اور کرو اور جو تمہارے دل میں آئے کفر ہو اور کہو کہ نہیں جی ہم تو اسلام کے خیرخواہ ہیں ہم تو تمہیں اس لیے تمہاری بہتری اور صحت اور صحت اور صحت کا نام لے کے تم جو ہے وہ دین کا بہران ایمان کا برہان بہران اور شریعت کا بہران مساجد کا بہران عبادات کا بہران نماز دعا نیکی اس کا بہران قراء تلاوت کا بہران اور جتنے بھی تمہارے دینی ہیں اور تمہارے دنیاوی ہیں وہ بہران پیدا کر دو صحت 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 بچو گے صحت ہوگی سب کچھ ہے ایمان ہے مر بھی گئے تو کچھ نہیں ملنے والا بچ بھی گئے تو کچھ نہیں ملنے والا ایمان کو ذرا زندہ رکھئے اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن لو اچھی طرح کل ان تخفو ما فی صدورکم و تبدو ہو یعلم اللہ و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان و زمینوں میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیا تمہارا دشمن ہے کیا دوست ہے وہ سب جانتا ہے اور اللہ تعالی کے سب علم میں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ دن آنے والا ہے جب تم بھلائی کروگے تو سامنے ہوگا و ما عملت من سو جو برا کروگے وہ بھی سامنے ملے گا پھر جو تم تڑپوگے کہ کاش ہمارے دشمنوں میں اور ہمارے اندر بدعملیوں میں اور ہمارے اندر بڑی دور کی دوری ہوتی یہ آیت اللہ نے دوبارہ دہرائی ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ڈرا کیوں رہا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے حضرات اس کے ساتھ یہ کور آیت اور پھر میں علامیوں کی طرف بڑھتا ہوں یہ میرے ساتھ اس وقت سورة البقر ہے اللہ رب العزت پڑا پیچھے سے سیاک لے کے آئے ہیں وَدَّا قَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ یہ اہلِ کِتَاب یہ یہودی یہ نصرانی یہ بظاہر بڑے خیرخواہ صاحبِ علم صاحبِ نالج بنیں گے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّمْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ قُفَارًا ان کی محبت ان کی مودت ان کی چاہت ان کی آرزو ان کی تمنا ان کی دن رات کی محنتیں ان کی کافشیں ان کی جنگ ان کی جدل ان کا پیار ان کی دوست ان کی دشمنی لین دین ان کی ادھار ان کے کرزیں وَدَّا اس کے پیچھے جو مودت اور چاہت ہے وہ بھی غور کرو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے تم مسلمان ہی نہ رہو حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنفُسِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ اصل میں یہ حاسد ہیں کہ ان کو قرآن کیوں مل گیا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان کیوں مل گئی ہے اور ہم ان سے دور کیوں ہیں بھائیو حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کے بندہ کڑے کہ یہ اسے کیوں ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا یہ کہتے تھے کہ ہم نبی آئیں گے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں عیسیٰ کی بشارت آنے والی ہے پہلے انبیاء کی پیشین گوئی اور خبریں سچی ہونے والی ہیں ہم ان کے ساتھ ملیں گے وہ آمد ہیں وہ محمد ہیں ان کے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری دنیا پہ غلبہ لیں گے لیکن جب وہ آئے بچوں کی طرح پہچانتے تھے انکار کر بیٹھے تو قرآن کہتا ہے انہیں حسد ہے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی دولت ایمان نماز روزہ حج زکاة حلال حرام پاکیزگی امدگی سے ڈرے ہوئے ہیں فعفو وصفہو حتی یعطی اللہ بعمرہی اے لوگوں رکو قدم رکو عفت پکڑو پاک دام نہیں پکڑو جو کمی بیشی ہیں ان کو ہٹاؤ دور کرو اللہ کیا ڈرانے سے پہلے پہلے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے حل کیا ہے اللہ کہتے ہیں وَعَقِيمُ الصَّلَا نماز مت چھوڑنا میں آ رہا ہوں مساجد کی طرف علامیہ کی طرف وَعَاتُ الزَّكَاة ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنی دولتیں ہیں ان میں سے غریب کا حق و شرزکاة وہ نکالنا مت چھوڑنا وَمَا تُقَدِّمُ لِعَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ یہ فرض فرض بھی کرو اس سے ہٹ کر کے نوافل میں بھلائی میں دولت میں مال میں پیسے میں ہاتھوں کی میل میں نیکی اور عبادات میں وہ جو تم کروگے وہ بھی ہم کہیں کا تمہارا ادھار نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں دیں گے تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ نوافل بھی تمہیں ملے گے خیرات بھی ملے گی عام فرائض صدقات سے ہٹ کے زکاة سے ہٹ کے بھی جو دوگے وہ بھی ہم آگے دیں گے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو تم کر رہے اور رب کی نظروں میں سب وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ تم ان کے شوشے سنو گے کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی اور نصرانی ہوگا تِلْقَ اَمَانِيُّهُمْ یہ ان کی خواہشیں کُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ ہے کوئی دلیل تو لاؤ انکنتم صادقین جھوٹو تم سچے نہیں ہو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْحَاُ لِلَّهِ وَهُوَ مُوْسِنْ سُنو جنتی وہ ہے دنیا جنت نماء اس کی ہے جو رب پر یقین لے آیا رب کو تسلیم کر لیا اور اس کا چہرہ اللہ کی طرف مڑ گیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے فَالَهُ عَجْرُهُ إِنْدَ رَبِّهِ اسے اس کا جر رب کیا ملنا ہے لَا خَوْفُنْ عَلِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ ایسے نہ ڈر ہوتے ہیں ان کو پھر کسی کا خوف نہیں جیسے رب کا ڈر ہو اسے کسی کا خوف نہیں حضرات ہر بندے کی اپنی زندگی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جتنے عام دنوں میں مطمن تھے اتنے آج بھی ہیں اپنی غلطی کمی بیشی رب کے سامنے ڈرنا ایک اور بات ہے بندوں سے ڈر کے بیماریوں سے ڈر کے گھبرا کر کے کہ مر جائیں گے ہمیں اس سے زیادہ ڈر موت کا ہوتا ہے اگلے پل نہیں کوئی خبر نہیں گھر سے نکلتے ہیں بچوں کو کہکے جاتے ہیں بھئی فکر نہیں کرنی لوٹ آئے تو رب کی امانت نہ لوٹے تو اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہوگی سبر کرنا حوصلہ کرنا جو جیتے جی سب دے سکتا ہے وہ بعد میں بھی زیادہ دے سکتا ہے یہ مت ڈرنا کہ یتیمی ہے وہ یتیم مکہ کو جن کے باپ ابھی وہ آئے دنیا میں تو تھے ہی نہیں ان کو سہارے دے کے علم یجد کا یتیم انفعا بلندیہ دے سکتا ہے یہ مال یہ دولت یہ پیسہ یہ عزت یہ عبرو یہ مکان یہ انسانیت یہ وجود یہ سب اپنی جگہ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں اگلے پل کی کوئی اپنی وہ امید نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاتھ میں اس یقین کے ساتھ جی لیکن کوئی دوسرا مارے گا بیماری مارے گی میرا رب جب تک نہیں مارتا کوئی شہر نہیں مار سکتی حوصلے کے ساتھ یقین کے ساتھ کھل کھلاتے چہروں کے ساتھ چہروں پر رونک اور تازگی کے ساتھ اپنے آپ کو نفسیات میں جو ہے وہ بیمار اور سیکو کر کے اور بیماری سے پہلے اس کے حملے سے مر کے اور اس کے ڈر اور خوف سے ایسے مت کیجئے آئیے یہود و نصارہ وہ کسی دلیل پہ نہیں ہیں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے سب ان کے شوشے ہیں اللہ خود کہتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ عَلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْهِ یہودیوں کا رد نصرانیوں نے کر دیا نصرانیوں کا رد جو ہے وہ یہودیوں نے کر دیا وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَاب کتابیں ان کے پاس ایک ادھالک قَالَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْدِهِمْ ایسی باتیں پہلے بھی بڑے بنا چکے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت بپا کر رکھی اللہ فیصلے کرے گا فی مکانو فی ہی اختلفون آنے دیجئے وہ قیامت اب آئیے وَمَنْ اَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَا اَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَافِ قَرَابِهَا اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَن يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنِيَ لوگوں ایک بات اچھی طرح سن لو اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بڑا ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں کی آبادی کو ویرانی میں بدلے اور جو چاہے کہ خراب ہوں اللہ کا نام نہ لیا جائے برباد ہو جائیں بند ہو جائیں تالے لگ جائیں اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَن يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ یہ وہی بدنصیب ہیں جو ڈرے ڈرے مسجدوں میں آتے ہیں پہلے تو آتے نہیں اگر آئیں بھی تو ڈرے اور خوف سے سہمے ہوئے نہیں اللہ کا شکر ہے یہ مسجدیں ہمارے لیے ہمارے سونے کی جگہ سے بھی زیادہ پرسکون ہوتی ہیں دل مومن ہو ایمان کی کمی نہ ہو یہ پرسکون جگہیں ہم نے ان کو لینا ہے اور ان کو آباد رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ میں اپنی جماعت کے کم مز کم سینکڑ علماء میں لفظ جماعت کسی وجہ سے بول رہا ہوں حالانکہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اللہ کرتا کہ یہ اعلامیاں ہر طرف سے آ چکا ہوتا اور پوری دنیا اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت لیڑتی یہ موجودہ صورت حال میں جن چیزوں کی اوپر توجہ رکھنی ہے اعلامیہ کا پہلا حصہ حکومتی اداروں مساجد کی انتظامیاں آئمہ قرآ اور خطبہ اور ان کے ساتھ ہے کہ نمبر ایک مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھیں مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھیں ایمان یقین اور اللہ پر توقل کا درس دیں ذکر اذکار اور انفرادی دعاؤں پہ توجہ دیں اور یہ سمجھے کہ ایسی عزمیشے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں دوسری بات مساجد کی صفائی سترائی اور دیگر حفاظتی احتیاطی تدابیر پہ بھی پوری توجہ ہونی چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بلکہ حکم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ محلو میں آبادیوں میں مسجدیں بناو اور ان کو صاف رکھا جائے وَتُتَيِّبَ اور ان کو خوشبودار رکھا جائے یہ سنن ابو دعود کی صحیح حدیث اس چار سو پچپن نمبر اور اس کا ترجمہ میں بتا چکا اسی طرح تیسری چیز کسی بھی صورت میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے گھروں کو بند کرنے کا نہ سوچیں جیسا کہ کچھ عرب ممالک سے یہ غلطی سرزد ہو چکی یہ مساجد تو رحمت کے دروازے ہیں امید کے مراکز ہیں صحابہ کرام تابعین وغیرہ ہم کے زمانے میں تاؤن اور کسرس سے امواد جیسے مسائب آئے لیکن ایسے حالات میں بھی انہوں نے مساجد کے ساتھ جو تعامل رکھا وہ لگاؤ کا تھا اور یہ تمسک نہیں تھا کہ ان کو بند کر دیا ہے صحت مند افراد پر مساجد کے دروازے بند کرنا بدترین ظلم ہے اور جو قطن جائز نہیں جو آپ نے ابھی پڑھا اسی طرح اس آیت کو جان لینے کے بعد اور اس کے ترجمے کے بعد جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر چودہ ہے سیاک اور سباک آپ سن چکے چوتھی چیز مساجد کو کوئی بھی بندہ اپنی ملکیت نہ سمجھے یہ اللہ کی ہیں وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ حکومتوں کی ملکیت نہیں ہوتی کسی وزیر رئیس مشیر یا حکمران یا سلطان کی یہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی یہ خالصتاً اللہ کے گھر ہیں اور ان کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی عبادی اور بربادی کے سامان کی طرف نہیں بلکہ ان کی پیور عبادی کی طرف اور پانچمیں چیز فرض نمازوں کے لیے نماز جمعہ کے لیے اور ازانوں کے لیے اور دیگر اوقات میں مقامی حالات کے مطابق امن عامہ اور صحت کے لیے مساجد کو بند کرنے کی کوئی شریع گنجیش نہیں اللہ کے عام اوقات میں کوئی ایسی صورتحال ہو جائے اور یقیناً سارے افراد اس کی لپیٹ میں آ چکے ہوں پھر تو ہے وگرنا صحت مند افراد اس طرح اس کا جواز اگر کسی حد تک ہے تو وہ صرف بیماری میں یا خاص مجبوری میں لیکن جبرن بغیر سبب کے ان کو بند کرنا اور نمازیوں کے اوقات میں نمازیوں کو مساجد نہ جانے دینا یہ نجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے حضرات دوسرا حصہ اعلامیہ کا عوام الناس کے لیے جو کرونا کے کنفرن مریض ہیں ان کے لیے ہماری جماعت نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس کے یقینی مریض ہیں ان کے لیے مسجد میں بات جماعت نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی دلیل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو اکہتر کے تحت آپ نے کہا تھا کہ بیمار اونٹھوں کو صحت مند اونٹھوں کے وارے میں آپ مت لے کر کے آئیں جب انہوں میں بیماری پھیلی اگر جانوروں میں یہ ہے تو انسانوں میں بالعولہ اس چیز کی حفاظت کو مد نظر رکھا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لسن کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے جب تک اس کی سمل اور بدبو کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر تاؤن کی بیماری یا کوئی متعدی بیماری ایسی ہے کہ جس کے آنے سے وہ تکلیف بڑھتی ہے تو یہ تکلیف اس بو سے کہیں زیادہ ہے جب تک کہ وہ اس مرض سے پاک اور صاف نہیں ہو جاتا اسی طرح سقیف کا ایک وفد آیا اور اس میں ایک مریض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا اور وہ کور کا مریض تھا کہ ہم نے آپ سے بلواستہ جو ہے وہ بیعت لے لی ہے کیونکہ اس کے لوگ جو آئے تھے اس کی طرف سے آپ نے بیعت لے لی تم اپنے گھر لوٹ جاؤ صحیح مسلم اور کتاب جو ہے وہ اسلام کے اندر یہ موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتیس کے طاعت اور اس کے بعد یہ اعلامیاں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اوپر شک کیا گیا ہے ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی شاید کرونا میں وائرس کی جو ہے اس پہ اثرات ہوں یقینی بات نہیں اور ان کا مرض ثابت نہیں ہوا تو اس بیماری کو یا خطرے پہ محسوس کرتے ہوئے کسی سابقہ بیماری کی یا کسی دیگر علامات کی موجودگی میں نماز جمعہ یا جماعت یا مسجد میں آنے سے اگر وہ رکھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ سکتی ہے یا لوگوں کے اندر تو حدیث پاک لا زرارہ ولا زرار نہ دکھ دیا جائے نہ دکھ لیا جائے نہ نقصان پہنچایا جائے نہ نقصان اٹھایا جائے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس جو کہ صحیح ہے اسے مد نظر رکھ کر کہ یہ اعلامیاں جاری کیا گیا ہے حضرات اسی طرح وہ لوگ جو بچے ہیں بوڑے ہیں اور عمومی مریض ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مساجد میں اگر حاضر نہیں ہونا چاہتے تو ان کے لیے رخصت ہے وہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح حکومت اور بالخصوص محکمہ صحت کی طرف سے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ خالص اور مخلص اطبع اور ڈاکٹر صرف سنی سنائی آوازوں کے اوپر جو لوگوں نے کہہ دیا اس پہ نہیں بلکہ اپنی جس بھی پیتھی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اگر کچھ مرض ایسے ہیں ان کو مد نظر رکھے عام روٹین میں عام حالات میں جیسے جلسے ہو رہے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں یا اجتماعات ہو رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے صرف دعوت کو روکنے کے لیے نہیں اور دین پہ پابندی لگوانے کے لیے نہیں اسلام کو مزاک بنانے کے لیے نہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً حالات ایسے ہیں تو یہ نفلی عبادتیں ان کو ڈلے کیا جا سکتا ہے بعد میں کیا جا سکتا ہے اس کے اندر نرمی کا گوشہ ہے اور ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ایسی پابندی اگر خالصتاً اللہ سے ڈر کے بندوں کے لیے بندوں کی صحت کے لیے یا کسی بیماری کو اس کا سامنا کرنے کے لیے مگر اس میں اپنی انفرادی وہ دعوت نہیں رکے گی ان چیزوں کو وقتی طور پر بریک دی جا سکتی ہے حضرات اسلامیے کے اوپر کتنے لوگ ہی کٹے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں وقت ہو چکا ہے سینکڑوں علماء کی جو ہے وہ لمبی لسٹ تین تین ایک صفحے میں جو ہیں وہ ستریں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے علماء الحمدللہ بڑے بڑے مقام والے رتبوں والے اللہ نے جن کو ایک بقیدہ تعلیم دین کی انہوں نے حاصل کیے تو اس کو انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے اور حکومتی اداروں تلق میرے تمام احباب و عرباب اس بات کو دلوں کی تختیوں پہ بھی لکھیں کہ انشاءاللہ یہ مساجد خیر کی جگہیں بھلائی کی جگہیں ان عبادت گاؤں سے ہم نے پیچھے نہیں ہکنا اور کسی بھی شکل میں یہ جماعت یہ کافر کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے انہیں کہہ دیجئے کہ ہماری شفاہ ہمارا علاج اسی میں ہے اور وہ موت اگر اس حالت میں آتی بھی ہے تو اسی اچھی موت کیا ہوگی